وہ کہہ رہے کہ شاید بشر کے وسطہ میں جو جاری جنگ ہے اس میں ایران اپنا پوری زور لگائے گا پورا زور ہے کہ ایران نہیں لگایا اور آپ لوگوں نے لگایا نہیں میری بات سنے نہیں اور کون ہے اس کے علاوہ چھ مہینے سے جو یہ جنگ چلی ہے جس میں چھ ہزار سے زیادہ ایران کے انسار اللہ کے حضب اللہ کے اور حجرل شعبی کے نوجوان فوجی جوان جرنل ہی مارے جا رہے ہیں تو یہ حصہ نہیں ہے حصہ نہیں ہے مطلب اور کوئی مسلمان اس لائک ہے کسی کو توفیق ہے کہ وہ جا کے یہ جنگ لڑے اگر آپ لوگوں کے سارے یہ جنگ ہوتی تو پہتیس سال پہلے ہی ایکل سلمانی بن چکا ہوتا کہیں تو کوئی سج بولے نا حقیقت بولے نا یہ فرقہ وانا نا بگ سے بھارا کے بات کرے نا اس وقت مجھے یہ بتائیں میں تین مائنسٹ بتا رہا ہوں آپ کو اب ہے مسلمانوں کا وہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ایک اور تیسرا مائنسٹ آئے گا ہمارا مومن ہوگا وہاں بچے بزرگ عورتیں مائیں بہنیں شہید کیا جا رہی تھی تو گیار اکتوبر دوہزار تیس کو جمعے میں بی ٹی ایس میزیکل پروٹیسٹ ہوا ہجاز المقدس پیس اکتوبر دوہزار تیس کو اسپین کے میزیکل گروپ نے پرفارم کیا ہجاز المقدس میں ہجاز المقدس میں اللہ کی زمین پہ کوئی مسلمان ملہ نہ بولایا ایک کسی سربراہ مملکت کے موہ پہ یہ تک نہیں آیا کہ خدا کی لانتی بھیج دیں نمبر تین جب مسلمان شہید کیا جا رہے تھے غزہ کے اندر اللہ کے گھر پہ حملے کیا جا رہے تھے تو مسلمان انتیس اکتوبر دوہزار تیس کو شاکیرہ کا ہجاز المقدس میں برانہ مجرہ دیکھ رہے تھے اکتیس اکتوبر دوہزار تیس کو رقص و سرور سے برے محفل ویاز سیزن آغاز سعودی جنرل انٹرنیلمنٹ ایٹھارٹی کے زیر اعتمام ہجاز المقدس میں منقت کیا جا رہا تھا سترہ سے سولہ دسمبر دوہزار تیس تک سینڈ اسٹروم میوزیکل کنسرٹ جس میں پوری دنیا کے مایا ناس منکار تشریف لائے جب ادھر اللہ کے گھر پہ حملے چلے تھے مسلمان یہاں پہ کنسرٹ دیکھ رہے تھے ماہ اکتوبر میں ہجازی کے اندر نو ٹریٹ شو ہوئے اس جنگ کی طرف کسی کی توجہ نہیں اچھا اسی کے ساتھ ریٹسی فلم فیسٹیول ہوا مجھے پتا ہے دوب مرنے کا مقام ہے اگر پتا ہے تو دوب کے مر جانا چاہیے ادھر اللہ کا گھر جس کی حرمت قرآن بتا رہا ہے ادھر اللہ کا گھر جاہاں پہ مسلمان مومنین ماہ بہنے بچے قطر اور زبا کیے جا رہے ہیں بھوکے بھی ایسے مارے جا رہے ہیں پتا ہے تو پھر دوب کے مرنا چاہیے اگر یہ پتا ہے تو اجاز مقدس ہے وہ بھی مقدس سرزمین اور یہ بھی مقدس سرزمین اس مقدس سرزمین پہ بھرانہ رکھا ساؤں گے مجھے لے اچھا فیضا تو اس کا حل کیا ہے چوبیس جنوری چوبیس جنوری دوہزار چوبیس کو سب سے بڑا حملہ ہوا تھا غزہ کے اوپر یہ غزہی حملہ جب وہ غزہ پھیکی جا رہی تھی اور انہوں نے بمبارٹ پھنٹ کیا گیا اس دن حجاز المقدس سعودی عرب میں شراب پھانے کا افتدا کیا جا رہا تھا سرکاری شراب تھا چودہ فروری دوہزار چوبیس کو انٹیا پسند ہندو نرندر موڈی ابو زہدی نے مندر کی افتدا کر رہا تھا یہ سب حلال اور جنت البقی کے اندر مزارات آج بھی شرک ادھر کسی کی توجہ نہیں آل رسول آل محمد کے مزارات جو انہوں نے بلڈوز کیے اس میں بات کرے تو دنیا کے اندر کشت و کون اور کتلے ہم یہ کون سر اسلام ہے تم کس چیز کے مسلمان ہو اور تو مگر مسلمان ہو تو آج ہم تم سے براد کا اعلان کرتے ہیں تو مسلمان ہم سے الگ ہم مومن الگ کیونکہ کل دنیا ہمیں بولے گی ایک طرف مسلمان جنگ لڑھ لیتے ایک طرف شراب کھانے کی اڈے کھول لیتے ایک طرف مسلمان جنگ لڑھ لیتے ایک طرف یہاں پر مندروں کی تعمیر کی جا رہی تھی ایک طرف مسلمان جنگ لڑھ لیتے اور ایک طرف جب مسلمانوں نے یمن سے تمام اسرائیل کا قصد روکا تمام اسلہ روکا تمام جہاز روکے تمام پیٹرول روکا ان کے جہازوں کو اگر کر دیا تو اسی طرف سعودی عرب یو اے اور اردن اور ترکی مسلمان ملک اردن کے رستے ایک تین مہینے سے اسرائیل کو اسلہ بھی پہنچا رہے کھانا بھی پہنچا رہے عدویات بھی پہنچا رہے یہ تو شرم کی بات ہے اس کے تو دو شرم نہیں مسلمانوں کو کردار بتا رہا چودہ سو سال سے مومنین کے مقابلے میں یہی ہے نہیں فیصل یہ اس طرح سے ہم ڈسکمنیٹ اس طرح نہیں کر سکتے چیزوں نہیں کر سکتے یا آجہ سے درو نہیں میں آپ سے یہ سکتے شاہد حلمان نے آپ کی بخشت کرانی ہے جوانر پراملے کرانی ہے شہوان شریف نے کرانی ہے یا آجہ نے